وہ خوبصورت موسم والا دن تھا میں اپنی ہی دھن میں سڑک پر اچھلتی ہوئی جا رہی تھی اچانک مجھے کچھ آدمیوں کی آواز سنائی تھی وہ سیٹیاں بجا رہے تھے اور میرے شریر پہ کچھ ٹپڑی کر رہے تھے مجھے اتنا سمجھ آ گیا کہ وہ میرے ہی شریر کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جیسے سارٹے بولتے ہیں کہ ادر کے گھورنے سے میں سہم چکی تھی میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرے چلنے کا طریقہ تناف پون جس شریر کو میں ابھی تک اتنی آسانی سے سنبھالے ہوئی تھی وہ اچانک سے بھار بن گیا ہے اور یہ سچ ہے کہ ان آدمیوں کے لیے میں صرف ایک ماس کا ٹکڑا ہوں پر یہ سوچ یہی پر خط نہیں ہوتی ہے میں ان کے سامنے سے بہت آسانی سے نکل سکتی تھی بینہ کسی ڈر کے پر مجھے یہ حساس دلایا جانا تھا کہ میں صرف ایک ماس کا ٹکڑا ہوں اور مجھے بھی خود کو ویسے ہی دیکھنا چاہیے یہ واقعہ سینڈرہ بارٹ کی اپنی کتاب میں لکھتی ہے اوبجیکٹیفیکیشن یعنی وستوکرن جس کو فیلوسفر مارتھا نزبام سمجھاتے ہوئے لکھتی ہے کہ کسی ویکتی کا وستوکرن تب ہوتا ہے جب اس کو اپنا مطلب نکالنے کے لیے اوبکرن کی طرح استعمال کیا جائے یا اس کی ستندرتہ اور سوہتتہ میں کمی ہو یا آت نرنے لینے میں کمی ہو یا اس کی عدلہ بدلی کی جا سکے اس کو توڑا جا سکے اس کا کوئی مالک ہو یا اس کے انبھو اور بھاوناوں کا کوئی مہتونا ہو اور سماج ہر اُتھپیڑت کا وستوکرن کرتا ہے وہ اُتھپیڑت مہلائیں ہو ٹرانسجنڈر ہو پہوجن سماج ہو الپ سنکھیا کھویا کوئی ساندھرہ نوکری کرتا ہی کیوں نہ ہو وستوکرن ہر اُتھپیڑت ویکتی کا ہوتا ہے جب ایک نوکری کرتا کہ سمیہ کا کوئی مہتونا ہو اور اس سے اپیکشہ رکھی جائے چوبیس گھنٹے کام کرنے کی تب اس کا وستوکرن ہو رہا ہوتا ہے یا ایک مہلہ سے صرف بچے پیدا کرنے کی اُپیکشہ ہو اور اس کے جیون کا یہی ایک مول کارن ہو تب بھی اس کا وستوکرن ہو رہا ہوتا ہے اور مہلاؤں کا وستوکرن بچپن سے سینیما یا سنسکرتی کے کارن آنترک ہو جاتا ہے یعنی پیڑت بھی خود کو سامان کی طرح ماننا شروع کر دیتا ہے اب اس سامان سے سماج کی اُپیکشہ ہے کہ وہ سندھر دیکھے تو مہلائیں میک اپ کرتی ہیں وہ سامان کے شریر پہ ایک بھی بال نہیں ہونا چاہیے تو ہم باکس کراتی ہیں ہم خود کو باڈی شیم کرتے ہیں منسٹویشن کو گندہ مانتے ہیں بچوں کی طرح باتیں کرتے ہیں کیونکہ سماج ہم کو بچوں جیسے نادان ہونے کی اُپیکشہ رکھتا ہے اور ان سب کارنوں کی وجہ سے کئی بار ڈپریشن میں شلی جاتے ہیں ہم کو سندرتہ کی پیمانے دیے جاتے ہیں اور ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں ان کو پورا کرنے میں سینیما وی مہلائوں کے وستوکرن کا پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے کمزور سکرپٹ والی مووی میں ایک آئیڈم سانگ لگ دیتا اور مووی بھی چل جاتی ہے خیر اس سمجھ سے چھٹکارہ پانے کا طریقہ ہے شکشہ, میڈیا, ساکشرتہ اور مہلائوں کا اعلق شیطروں میں پرتنی دھت مہلائوں کا وستوکرن ایک جٹل مدہ ہے جس کو ساموہی پریاسوں سے چنوٹی دی جا سکتی ہے ہانی کارک چترنوں کا ویروت کر کے سمانتہ کو بڑھاوہ دے کر اور مہلائوں کو سشکت بنا کر ہم ایک سماویش اور سمان جنک سماج کا نرمان کر سکتے ہیں ویچار کیجئے گا